بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ویلوگز زہیر اور شبی کا جو کیس چل رہا ہے اس طرح اور اس میں ایک طرف مدعی کے وقیل ہیں جبران ناصر صاحب اور دوسری جانب فاروقی صاحب ہیں جیم فاروقی صاحب تو آج بیرے ساتھ جیم فاروقی صاحب ہیں ان سے پتا کرتے ہیں کہ آج کیس بھی کیا کراوائی ہوئی ہے اور یہ کیس کس طرف جا رہا ہے اسلام علیکم فاروقی صاحب علیکم اسلام مادمان صاحب ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکریہ آپ کیسے ہیں خیریہ سنیے الحمدللہ اللہ کیس آج سب سے پہلے تو ہی بتائیے کہ آج کیا ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے آج جو ہے جو زمانتوں کا کیس لگا ہوا تھا اس میں کیا ہوا ہے جی آج تین میٹرز لگے ہوئے تھے ہمارے سیونتھ ایڈی جے سرکی ساتھ تو کوڑ نے آج تینوں کیسوں میں آرڈر فرمایا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کوڑ نے بیل کے میٹر میں دونوں ملزمان زہیر اور شبیر کی بیل علو کر دی دو لاکھ روپے کے ایکنسٹ اور دو باقی دو اپلیکیشنز کی ایک ویڈیٹیشن کی جس میں زہیر کی گزارش اور اسطدا کوڈ سے یہ ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ دوسری اپلیکیشن ہماری تھی کہ بچی کا ون سکٹی فور ریکارڈ کیا جائے ایس پر لو جو ریکوائرمنٹ کوڈل فارم ایڈیس پوری نہیں ہوئی وہ کر دی جائیں تو دو ہماری اپلیکیشن وہ کوڈ میں ڈسنس کر دی اور بیل کی حد تک کوڈ نے ریلیف دیا ہے ہمیں اور دونوں بنوں کو ملزمان کو کوڈ میں بیل گراؤنڈ کر دی اچھا جو ملاقات کی جو کلی تھی وہ ریجیکٹ ہوئی ہے وہ کیا کل گراؤنڈ پر ریجیکٹ ہوئی ہے کوڈ نے اس پر جو گراؤنڈ لیا ہے کیونکہ ملزم زہیر اس وقت ملزم کی حیثیت میں کوڈ نے اسے خلاف کوگڈینس لی ہے تو لہٰذا کوڈ مناسب نہیں سمجھتی کہ جس بندے کے خلاف جس ملزم کے خلاف کوڈ نے کوگزنس لی ہے وہ بچی مائنر ویکٹم جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ اٹھارہ سال سے کم ہے تو ڈیفینیشن اٹھارہ سال والی جو ہے میجارٹی ایکٹ کے طرح تاتی ہے تو اس میں کم ہے لہٰذا بچی اس چار وقتنس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بچی کو انفلینس ہو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے کوڈ نے مناسب سمجھا کہ یہ الون نہیں کی میٹنگ اچھا اس کا ڈیٹیل جیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جی اس کا ڈیٹیل آرڈر آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جو ون سکسٹی فور کا بیان دو آپ نے بتا دیا دوسرا ایک زمانہ تھی تھی ایک ون سکسٹی فور کے بیان دو آپ نے بتا دیا ہے ون سکسٹی فور نے بتائیے کہ ون سکسٹی فور جو ہے وہ اس موقع پر کوٹ کیا سمجھتی ہے کیوں نہیں لیا جانے چاہیے کیا مخالفت بہت زیادہ ہوئی تھی مددہ کے وکیل نے کیا نہیں اس میں مخالفت ایس سچ نہیں ہوئی اس میں انہوں نے ان کے بھی آرگومنٹ یہی تھے کہ کیوں کہ بچی کا ایک ون سکسٹی فور لاہور میں ماجسٹیٹ صاحب کے سامنے ہو چکا ہے جی جس میں انہوں نے جس میں اے علیج وکٹم نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بھگایا کسی نے اغوا نہیں کیا میرے ساتھ کسی زنا نہیں کی میں نے زہید سے اپنی پسند چھی اور شریعت محمدی کے مطابق شادی کیے تو ایک بیان یہ آ گیا اس کے بعد ایک اور بہت بڑا بیان جو اس نے ہائی کورڈ میں میلورڈ میسٹر جسٹس جنیت صاحب کے عدالت میں دیا بی بی کے سامنے دیا اور اوپن کورڈ میں دیا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا کسی نے ورگلایا نہیں ہے اور کوئی زنا نہیں میرے ساتھ ہوئی میں نے اپنی پسند سے شادی کیے زہیر کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یہ دو بیانات کی روشنی میں ان کے دلائل بھی یہ ہی تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ تیسرا بیان ہو لیکن ہم جو ہماری گزارش صدا کوٹ سے یہ تھی کہ کیونکہ کوٹ نے کاؤگنیزنس لی ہے انٹی ریپ ایکس کے طرح تو انٹی ریپ ایکس میں جو ریکوارمنٹ آف لاؤ ہے وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی اس کوئی ریکوارمنٹ آف لاؤ یہ ہے کہ بچی کا جو بیکٹم ہوگا اس کا بیان ہوگا اس کو ویڈیو ریکوارڈڈ ہوگا وہ اس کیس میں ابھی تک کوئی ویڈیو ریکوارڈڈ بیان وان سٹی سی فور نہیں ہوا اور اس لاؤ میں اور سیکشن پورٹین ہے انٹی ریپ ایکس کا اس میں ورڈ شل استعمال ہوا ہے ایڈ شل بی ریکوارڈڈ ویڈیو ریکوارڈڈ تو ہم نے کہا کہ کوٹ کو کے کمپلائنس آف دی لاؤ مینڈیٹری ہے ورڈ شل استعمال ہوا ہے مہربانی کر کے آپ لوگ کریں ایک بات یہ تھی اور دوسرا گراؤنڈ یہ تھا ہمارا کہ اسی لاؤ کی ایکسپلینیشن میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ رائٹ آف کراؤس ازمشن جو اس کیس میں ابھی تک کی ون سکسی فور کے حد تک نہیں دیا گیا یا ملزم کا وکیل کراؤس کرے گا یا وکیل انجاز صاحب اگر بہتر سمجھیں گے تو خود سے سوالات پوچھیں گے ویٹم سے لیکن یہ پروسیجر ابھی تک نہیں ہوا ہم نے کہا جو ریکوارمنٹ آف لاو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اور اس کے لیٹر سپیٹ میں عمل درامت کرنے کے لیے ون سکسی فور کا ہونا لازمی ہے تیسری مرتبہ بی فور آہ کورٹ نمبر چھبیس کیونکہ وہی کامپیٹن کورٹ ہے کیونکہ الفلہ تھا نا اس جوروڑیشن میں آتا ہے تو کامپیٹن کورٹ آف لاو ماجیسٹیٹ وہ ہیں اچھا یہ معاملہ تو ابھی چل رہا ہے اب اس پہ آتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کی ون سکسی فور کا بیان ہونا چاہیے دوسری جانب جو مددعی کے وکیل ہیں ان کا اثرار یہ ہے کہ اگر بلکہ ان کا موقف ہے کہ اگر وہ جو بچی ہے وہ مائنر ہے چودہ سال کیے جائی ہے اور وہ مائنر ہے ٹائلڈ پروٹیکشن بیورم اس کو رکھا گیا ہے تو اس بچی کا بیان قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا اور یہ ان کی ایک جو ہے ان کا موقف ہے جس پر اس کو اسکار بھی کر رہے ہیں اور ابڈکشن کا کیس بھی لے کے چل رہے ہیں اسی بنیاد کی اوپر کہ بچی کا بیان جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا تو لو میں اس کی کیا حیثیت ہے میں آپ کو سامنے آپ ماشاءاللہ کورٹ کو قبرز کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ تو بچی کے عمر سولہ سترہ سال آئی ہے ریکارڈ پر اگر کوئی بچی شہ سال کی ہے ساتھ سال کی ہے آٹھ سال کا بچی ہے یا بچہ ہے خودانہ خاصتہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہی اسٹار ویٹنس ہوتا ہے اسی اسٹار ویٹنس کے اپنے بیان کے اوپر کوٹ ملزم کو سزائے موت دے دیتی ہے تو اس بچی کی عمر تو سولہ سترہ سال ہے اور یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی زبردسی زیادتی زنہ اگوا نہیں ہوا تو کیا اس بیان کی اہمیت نہیں ہے پانچ چھ سال کے بچے کی بیان کی اہمیت ہے جس پر سزا ہو جاتی ہے تو کیا آن ڈی کانٹری کیا اس کے بیان پر بندہ بری نہیں ہوگا یقین ان ہوگا کیونکہ وہ اسٹار ہی بیان ہوگا کیونکہ خود مان رہے ہیں کہ الیج وکٹم وہ ہے تو اس کا بیان اہمیت رکھتا ہے جو بھی دوست اس لوجیکل کنٹیون میں لے جا رہا ہے طرف لے جا رہا ہے کنٹیون میں لے جا رہا ہے بلکہ بچی کی بیان کی اہمیت نہیں ہے یہ لاؤ کے مطابق تو بالکل صحیح نہیں ہے لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر وکٹم کا اکیل اپنا بیان سولیٹری لفظ استعمال ہوا ہے لاؤ میں اس کے بیان اس کے اپنے بیان کے مطابق کوئی اور سپورٹ نہ ملے اور اس کا بیان ٹرک فل کوٹ سمجھے تو اس پہ سزا موت دے سکتی ہے تو کیا اس کے بیان پہ کوٹ چھوڑ نہیں سکتی یقین ان چھوڑ سکتی ہے صحیح اچھا فاروقی صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ کیس سے کافی طول افیار کر چکا ہے اب آپ آپ کے خیال میں یہ کب تک اس کا ڈیسیشن آ جائے گا یہ اپنے مندقی انجام تک کب تک ہو جائے گا جی جی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہر کیس کا لوجیکل کنکلین تو ہونا ہے اور ان اس لڈیگیشن کا بھی ہونا ہے دیکھیں اب میں یہ کہوں کہ ٹیزے پہلے کلاک وائز چل رہی تھی اب انٹی کلاک وائز چلنا شروع ہو گئی ہیں کچھ آرڈرز ہوئے ہیں پہلے نکاح خان اور گواہ کی بیل ہو گئی اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ مبینہ ملزمہ اسے ملزم ہیں نہیں اس کیس میں لیکن کیونکہ شریعت محمدی کے مطابق شادی کیے سمپل تھی بات ہے تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہم نیئر فیوچر میں اس کی کنکلین دیکھ رہے ہیں لیکن ایک اور بات ہے کہ یہ لو میں پرمیٹڈ ہے کہ کسی بھی آرڈر کے خلاف اپیلیٹ کورٹ میں جایا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کیس لوجیکل کنوینس کا جا کے سپریم کورٹ کی کسی آرڈر پہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم انتظار کریں میں غازے تین چار مہینے اور لگ سکتے ہیں دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیوں کہ جو پیکٹس ہے جو ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں اگر آپ اس کو مدن نظر تکتے ہوئے مجھ سے پوچھیں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کیس اتنا طول نہیں پکڑے گا کیونکہ بارہا بارہا ایسے نظائر ہمارے سامنے موجود ہیں دوہزار بیس اکیس بائیس کے بھی سیٹس بھی تو ابھی چند دنوں پہلے کے آگا صاحب فاہد راپ نے یقیناً آپ کی ناظروں سے گزرا ہوگا تو اس میں بھی فرمایا کہ اور اس میں الیگیشن تھی تقیمت سیم تھے آئیڈنٹیکل تھے اس میں بچی کی ایج بڑی ہے اس کیس میں ہمارے والے کیس میں سکسین سیونٹی میں وہ اس سے کم تھی لیکن کورٹ نے مناسب سمجھا اور تمام ایف آئی آر کو ختم کر دیا خواہش کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی ریوینڈیا اویلیبل ہے تو جا کے وہاں اویل کریں اگر کوئی کیس بنتا ہے میرے دیکٹ کا تو جا کے آپ اس کو اویل کریں ایف آئی آر انہیں خواہش کر دی اس کیس میں بھی اس کیس کا کنکولین یہی ہونا ہے اور کیونکہ مجھے یہ انڈرسٹیننگ میں نہیں آرہا کہ ایک افینس جو ہوا ہے پنجاب میں اور کیونکہ نکاح وہاں ہوا ہے اگر ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ کوئی افینس ہوا ہے ٹائل رسٹکشن میریج ایک کا تو وہاں لا اپلیکی بلو کا پنجاب کا جب آرگیمنٹ کر رہے تھے تو میں نے جس صاحب کو یہ گزارش بھی کی تھی کہ جو میرے ایڈورسری وکیل صاحب ہیں وہ بارہا اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ ٹائل رسٹکشن میریج ایک سندھ اٹریکٹ ہوگا دوزار تیرہ تو میں نے کہا صاحب گزارش یہ ہے کہ اس کے پہلے ہی سیکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایکسٹینڈ کیا ہے کس حد تک یہ لا اپلیکی بل ہے تو یہ ہوا ہے سندھ میں نے کہا صاحب لاہور یا تو سندھ میں آ جائے یا سندھ لاہور چلی جائے تو تو یہ ایکسٹینڈ میں ہو سکتی ہے ادھر وائز لاہ پرمیزبل ہے نہیں لاہ اللہ نہیں کرتا کہ یہ ایف آئی آر یا یہ سیکشن یہاں کسی کیس میں اٹریکٹ ہو تو بہتر تو یہ ہوگا کہ کوئی پوسیڈنگ ہونی بھی ہیں اس کے لیے بھی میں تھوڑا کیونکہ آپ نے آج ٹائم دیا ہے تو میں آپ کو آہ کیونکہ آپ کے بہت سارے ویوز ہیں وہ بھی کلیر کر دوں کہ وہاں ورڈ استعمال ہوا ہے پنجاب کے لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن کلاؤز میں کے بلو سسٹین یئر اس بچی کی ایج جو میڈیکل آیا ہے اس کے مطابق پہلا میڈیکل سولہ سترہ سال ہے اور دوسرا میڈیکل آیا ہے اس کے مطابق سولہ سترہ جو چار بونڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں آسفیکشن کے چار ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق سولہ سترہ ابھی تک کسی نے کانٹرکٹ نہیں کیا دوسری بات پھر جو ٹتکہ کیا ہے اس پہ انہیں ریلائنس دیئے تو اس کے دو ٹیسٹ ہوئے ہیں تو مجھے یہ سپرائز ہوا کہ جو بورڈ ہے اس نے چارے ایویڈنس کو چھوڑ کے دو ایویڈنس پہ ریلائنس کیا تو بتا نہیں کیوں کیا ایک بات اور کرنل لاؤ یہ کہتا ہے کہ جہاں دو ڈیفنیشنز چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ جیسے سولہ سترہ تو پرزیوم یہ ہی کیا جائے جائے اور ملزم کے حق میں سٹرچ ہوگا کہ اس کی عمر سترہ سمجھی جائے گی تو میری انڈسٹیننگ آف لاؤ یہ ہے کہ اس بٹی کی عمر سترہ سال تو پنجاب رسٹکشن میریج ایکٹ بھی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا اگر کوئی کرنا بھی چاہے پنجاب کے حوالے سے بھی ایف آئی اروان داخل کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی صحیح اچھا یہ آخری سوال میری بات ہوئی تھی پولیس سے اور پولیس کے بہت ہی اعلی افصال سے صحیح تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جی یہ جو کیس آیا ہے اس طرح کے سندھ میں اور بھی کوئی کیسز ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں اندازن تو انہوں نے کہا جی ہر مہینے دو سو بچیاں گھروں سے جاتی ہیں اور جا کے جو ہے وہ پسند سے شاہد ہوتے ہیں اور اسی طرح کی کیسز ہو رہے ہیں تو دو سو کیسز جو ہیں وہ تقریباً ہر مہینے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں تو اس کیس پر اتنی زیادہ توجہ کیوں آئیں دیکھیں باقی کیسز کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہمارے ویورز کو بھی پتہ نہیں چلتا کسی کو پتہ نہیں چلتا باقی کیسز اس طرح سے نمٹا دے جاتے ہیں کہ ان کا کسی کو کانوں کانوں دا خبر نہیں ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دو سو بچیاں ہر مہینے اس طرح سے جا رہی ہیں تو اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی معاشرے کو بھی ہر چیز کو بجا فرمائے لیکن یہ باقی کیسز پر توقعی توجہ نہیں ہے صرف ایک کیس پر توجہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے پہلے آپ کی لاسٹ بات سے شروع کرتا ہوں میں کہ یقینا یہ معاشرے میں ایک بگاڑ آیا ہوا ہے معاشرے کو ہم نہیں صحیح کرنا ہے ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے پازیٹیو اور ہم اس چیز کو ڈسکریش کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن انسانی معاشرہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی بھی صحیح لیکن ہم ختم تو نہیں ہو سکتی کم سے کم ہو سکتے ہیں ایفرٹ گورنمنٹ کو بھی لینے چاہیے اسپیشلی پیرنٹس کو لینے چاہیے اور ہر بندے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو اصل معاشرہ ہے کیونکہ فیملی ایک آئی ہے معاشرے کی نا جو یونٹ بیسک یونٹ ہے اگر وہ سیٹل رہے گا تو معاشرہ اچھا پروان چڑھے گا تو یقیناً اس کو صحیح ہونا چاہیے آپ نے دوسری بات فرمائی کہ اس کیس پہ ہی کیوں اس طرح اس طرح سے تو میرے خیال میں اس کیس کا کنکلیون لوجیکل ہو چکا تھا جب مائلورڈ میشل جسٹس یونٹ غفاظ صاحب نے آرڈر فرمایا اور بچی کو سیٹ ایڈ لبرٹی کر دیا اور اس کو کہا بیٹا آپ کی مرضیت جس طرف جانا چاہیں تو اس نے پسند کہ آپ نے شوہر کے ساتھ جانا اور اس کیس کو اس آرڈر کو اس آبزرویشن کو سمپلینن نے سپریم کورٹ میں اسیل کیا اور وہاں سم لیندھ انہوں نے آرگیومنٹ کیے اس کے بعد اپنا وہ کیس واپس لے لیا وہ دسمس ایڈ ویڈرون ہو گیا میننگ دیر بھائی جو آبزرویشنز مائلورڈ میشل جسٹس یونٹ غفاظ صاحب کی تھی انہوں نے فائنلیٹی اٹین کر لی اس میں ایک بات جو انہوں نے خود کمپلینن لکھئے کہ کورٹ نے یہ غلط آبزر کیا ہے یہ کورٹ نے غلط آرڈر فرمایا ہے کہ بچی کی عمر سترہ سال ہے اور جو کوششن آف لاؤ بنتے ہیں سپریم کورٹ میں کوششن آف لاؤ دینے پڑتے ہیں کہ آپ کس مقصد سے آئیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا لیگلی الیگلیٹی کی گئی ہے اسی آرڈر میں تو انہوں نے جو کوششن آف لاؤ فرام کیے تو اس میں یہ سوال رکھا کہ کورٹ نے یہ غلط ہیڈ کیا ہے امپراپرلی ہیڈ کیا ہے کہ بچی کی عمر سترہ سال کورٹ نے یہ غلط کیا ہے غلط سمجھا ہے کہ جو نادرہ کے سرٹیفیکیٹ ہیں اور دوسرے پاسپورٹ ہیں دوسرے ڈاکیومنٹ کو کورٹ نے بیسک ڈاکیومنٹ کو نہیں مانا یہ بھی بات انہوں نے لکھی اپنے فریم کی کوششن نے اور تیسری انہوں نے یہ بات کی فریم کی کوششن میں کہ کورٹ نے کسٹڈی مدعی کے حوالے کرنے کے بجائے وکٹم کو کہا کہ آپ جس طرف جانا چاہو آپ کی مرضی یعنی کہ وہ پیوبرٹ ہے وہ سیجرس ہے وہ بالغ ہے اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے کورٹ نے اس کو اجازت کیوں دی تو یہ تینوں چیزیں اور جو چوتھی چیزوں نے اصل نہیں کی جو کرنی چاہیے دی شاید جو آرڈر میں ہے یہ لکھا کلیر لکھا ہوا ہے کہ دیر اس نو کیس آف ایبڈیکشن اگینسٹ زہیر میننگ دیر بھائے کوٹ نے یہ ہیڈ کر لیا کہ ایبڈیکشن کا کیس ہے ہی نہیں زہیر کے خلاف کیوں کہ لڑکی نے کہا ایک کسی نے آگوا نہیں کیا یہ چاروں باتیں اصل ہونی چاہیے تینوں باتیں اصل کر دی ہیں ایک پوائنٹ اصل نہیں کیا لیکن لاؤ یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ اصل نہیں کرتے میننگ دیر بھائے آپ ایڈمیٹ کرتے ہیں تو ایبڈیکشن کی حد تک سپریم کورٹ تک اس کو اصل نہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر یہ مان لیا ہے کہ ایبڈیکشن نہیں ہے کہ کیس ایبڈیکشن کا بنتا ہی نہیں ہے سرے سے نہیں بنتا تو سپریم کورٹ کی حد تک کہ یہ کیس سے لوجیکل کنکلیون کی طرف ختم ہو چکا تھا اور آرڈر فرمایا گیا تھا اور جو ایک اور مسکنسپشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے آپ کروائیں سپریم کورٹ نے ایسے نہیں کہا اسی آرڈر کے دس بارہ لائن کا آرڈر ہے کورٹ کا بہت ہی مفصل آرڈر ہے اس میں کورٹ نے فرمایا ہے کہ مدعی کی جانب سے کہ وکیل صاحب نے رکیس کیے کورٹ کو کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بچی کے میڈیکل جو میڈیکل اگل آفیسر نے کیا تھا اس کو ہم چیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم چیلنگ کریں تو کورٹ نے فرمایا کہ آپ کرنا چاہیں آپ کا رائٹ ہے آپ بھلے کریں اور اگر کوئی امپیڈی میٹ ہائی کورٹ کی حد تک کوئی ہے کہ آپ چیلنگ نہیں کر سکتے تو ہم وہ ہٹا دیتے ہیں تو کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے کرمیل ٹرائل شروع کروائیں یہ تو کورٹ نے کہا ہی نہیں یہ مسکمسیفشن پھیلائی گئی اس آرڈر کے حوالے سے آرڈر ویری کلیر ہے کہ ان کی روکیس پہ ہوا کہ سر آپ اس میں یہ گزارش کر دیں کہ ہم چیلنگ کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی لیگل ہی رائٹ ہے ہر بندے کا کسی بھی آرڈر کو چیلنگ کیا جا سکتا ہے کسی بھی فورم کے یہ جو دس روکی نی بورڈ بنایا گیا اس کے آرڈر کو یقیننگ چیلنگ کیا جا سکتا تھا اور کیا گیا تو اس لمحے پر آپ نے کیوں نہیں چیلنگ کیا جی تو میں نے ابھی آپ سے ایک ٹیکنیکل گزارش کی کہ لاو اسٹیٹ ہوتا ہے ہمیشہ ملدنگ کی حق میں جب سکسٹین سیونٹین آسفیکشن ٹیسٹ کے چار رزرٹس میں آ گیا تو جو یعنی ہمارا بیانیاں ہے کہ بچی کی عمر سترہ سالے خولہ سے اوپر ہے اور سترہ سالے تو یہ ایک صحیح ہو گئی اور بورڈ نے بھی کنفرم کر دیا لیکن بورڈ نے اپنے چار ایویڈنس کو چھوڑ کے صرف اور صرف ٹتھ پہ گئے ایک ایویڈنس پہ گئے تو یہ لوجیکل نہیں ہے ہمیشہ میجارٹی ایویڈنس پہ جایا جاتا ہے نیکے مائنورٹی تو یہ انہوں نے بہتر سمجھا لیکن ہماری لوگ کی انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ اسٹل وہ جو میڈیکل پینل کا جو آرڈر ہے اور آبزرویشن ہے وہ ہمارے حق میں وہاں سولہ سترہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہیں کہ جو ایمیلو صاحب نے جو آبزرو کیا وہ غلط ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے انہوں نے اس کو غلط نہیں کہا کہ یہ غلط کیا گیا تھا پہلے ایمیلو صاحب نے جو آبزرویشن دی یہ غلط دیئے کیونکہ اسی آرڈر میں جو انہوں نے خود کیا ہے پینل نے کہ سیسٹین سیونٹین کے لیے آسیفیکشن ابھی بھی جو آئی ہے تیسٹ ریزلٹ آیا ہے وہ سیم ہے تو ایمیلو صاحب کے پچھلے پہلے والے ایمیلو صاحب کی تائید میں انہوں نے یہ بات کیے اور یہ لوگ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دو ڈیفینیشن آ جائیں کہ سولہ یا سترہ تو ہمیشہ ملزم کے حق میں جو بات ہوگی وہ مانی جائے گی تو میننگ دربا ہے کہ سترہ سال بچی کی ایج ہے اور اس لئے ہم نے چلنگ نہیں کیا کہ ہمارے حق میں ابھی تک میڈیکل سیڈویڈ ہمارے حق میں اور میں نے مدیرہ صاحب سے ڈسکس کرتے ہوئے گزارش کی کہ ہم چلنگ نہیں کرتے اس کو مزید کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر ہم سپر میڈیکل بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور پھر کسی کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم سولہ سترہ ہی ختم کر دیں تو پھر میں نے کہا ہم ٹربل میں آ جائیں گے کیونکہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک حقیقت ہے کہ شراب بھی شہد ہو گیا یہاں پر تو ہو سکتا ہے ہمارے خلاف کسی خطرناک آدھر وشنہ خطشات موجود ہیں فاروقی صاحب سے بات ہو رہی تھی فاروقی صاحب کا بیان فاروقی صاحب کا موقع سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ مددے کی وکیل بہت زیادہ جب ناصر صاحب ہیں وہ بہت ووکل بھی ہیں اور میڈیا فرینڈلی بھی ہیں میڈیا کو بہت زیادہ فیس بھی کرنا جانتے ہیں تو ان کا موقع بہت زیادہ سامنے آتا رہا ہے ہمارے ویلوک رشلی ویلوکز جو ہیں اس میں ان میں بھی جب ناصر صاحب کا موقع سامنے آتا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے یوٹیوبرز کو وہ اپنا موقع دیتے ہیں فاروقی صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف کے وقیل ہیں ان کا موقع سامنے آنا تھا ان سے کچھ سوالات بھی کرنا تھے وہ آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ جو confusion ہے وہ بھی clear ہو اور بہرحال فاروقی صاحب کا موقع آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آج کوٹ میں فیصلہ کرنا ہے کس کا موقع درست ہے اور کس کا موقع درست نہیں ہے یہ فیصلہ کوٹ میں کرنا ہے فاروقی صاحب نے نہیں کرنا ہے یا جبران ناصر صاحب میں نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ کوٹ میں کرنا ہے تو let the کوٹ decide یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا آتا ہے کیس اپنے منطق یا جام تک پہنچے گا تو اس وقت تک ہم آپ کو update سے آگاہ کرتے رہیں گے آج کی ویلوگ کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویلوگ کیسے لگا آپ کی رائے کا انتظار آئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا موسیقی